خاملائی نشیت کو ایک بڑے خطرے میں ڈال دیا ہے بل میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں بتاتا ہوں بٹ پہلے آپ یہ دیکھو 13 تھا فیپریل 2024 کو اسرائیل کی فضاؤں میں نظارہ کچھ ایسا تھا رات کے ٹائم ایران نے اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ کیا جس میں قریب 30 کروز میزائلز 120 بیلیسٹک میزائلز اور 170 ڈرونز چھوڑے گئے بٹ دو کوسچن ہے کہ کیا ایران کا یہ حملہ ایکچولی میں اسلام کی خدمت تھی یا یہ خاملائی کی ایک اور چال تھی خود اپنی گووننس کو اور بھی مضبوط کرنے کے لیے سو دوستو جس رات اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ کیا گیا ٹھیک اس کی اگلی صبح اسرائیل کی عوام بیچ پر پارٹیز کا رہی تھی یعنی اسرائیل پر ایران کی 300 سے بھی زیادہ میزائلوں نے حملہ کیا تھا بٹ اسرائیل کو تو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا ان کا تو ایک انسان بھی نہیں مارا گیا بر سوال یہ ہے کہ آخر کیسے کیوں خاملائی نے شیعت کو ایک بڑے خطرے میں چھونک دیا ہے اور کیسے فلسطین کی بربادی میں خاملائی کا بھی ہاتھ ہے سو آئیے ان سبھی سوالوں کو ڈیٹیل سے سمجھتا 7 اکٹوبر 2023 وہ دن تھا جب اسرائیل پر اچانک سے ایک بڑا حملہ ہوا جس میں ایک ہزار سے بھی زیادہ اسرائیلی مارے گئے تھے یہ حملہ کسی اور نہیں نہیں بلکہ غزہ میں موجود سنی اسلامک ملٹین گروپ حماس نے کیا تھا اور حماس کو ان بارہ سو لوگوں کی موت کا بدلہ کچھ اس طرح سے دینا پڑا کہ غزہ میں اب تک چالیس ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں اور غزہ کی حالت کچھ ایسی ہو چکے ہیں اور ان چالیس ہزار لوگوں کے قتل اور مالی نقصان کا ذمہ دار خاملائی بھی ہیں کیونکہ خاملائی حماس کو ملینز آف ڈالرز کے فنڈز دیتا ہے اور ان فیکٹ سو ملینڈ ڈالرز ہر سال حماس کو دیے جاتے ہیں خاملائی کے طرح اور جس سال خاملائی نے حماس کے فنڈ میں اضافہ کیا تھا ٹھیک اسی سال حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا جس سے صاحب ظاہر ہے کہ حماس کی اسرائیل پر حملہ کرنے میں خاملائی کا بھی ہاتھ ہے اور اس ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آج چالیس ہزار لوگ جان سے ہاتھ دو بیٹھیں اور بچے کچھے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں دوستو اس اٹیک کی قریب پانچ مہینے کے بعد پرس اپریل کو آئی آر جی سی کے ٹاپ کمانڈر محمد رضا زہیدی کو اسرائیل آرمی نے اے سٹرائک کی مدد سے قتل کر دیا اور پھر خاملائی بھی کھل کر سامنے آ گیا اور اسرائیل کو تھمکیا دینے لگا اور تیرہ اپریل کو اسرائیل پر تین سو میزائلوں سے حملہ کر دیا اور یہ حملہ ایک بیوکوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کیونکہ ایک کروز میزائل کی کم سے کم قیمت ایک ملین ڈالر ہے بیلیسٹک میزائل تقریباً تین سے چار ملین ڈالر جبکہ گھٹیا سے گھٹیا ڈرون بھی بیس ہزار ڈالر کا ہے یعنی ٹوٹل تین سو تیرانوے ملین ڈالر اٹ مینز کہ خاملائی نے قریب ایک سو آٹھ ہرب روپے لگا دیئے اسرائیل کی صرف ایک سات سالہ بچی کو زخمی کرنے کے لیے اور بدلے میں خاملائی کو ملا دو قریبی لوگوں کی موت کا توفہ اور ابھی بھی خاملائی رکا نہیں ہے بلکہ فسٹ اکٹوبر کو اسرائیل پر ایک اور حملہ کیا جس میں صرف ایک اسرائیلی قاتل ہوا ہے اور چند لوگ ہی زخمی ہوئے ہیں ویلہ اس بار دو سو بیلیسٹک میزائل چھوڑے گئے یعنی ٹوٹل چھے سو ملین ڈالر کا خرچہ اب اگر آپ ان سبی کو جمع کرو تو یہ قریب دو سو پچھتر ارب روپے بنتے ہیں یعنی قریب پونے تین کھرب روپے میں خاملائی نے صرف ایک اسرائیلی کو ہی قاتل کیا اور چند ہی افراد کو زخمی کر پایا اور دوسری طرف اگر آپ دیکھو تو ان کی ایک غلط فیصلی کی وجہ سے آج غزہ پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے اور اب تو اسرائیل نے ایران کو کلے عام دھمکی دے دیا ہے کہ وہ بھی ایران پر حملہ کرے گا اور ایران کو موت اور جواب دے گا اور یہی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جنگ چاہے کوئی بھی جیتے اصل نقصان ہمیشہ عمام کو ہی بگتنا پڑتا ہے معصوم لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور ملک تباہی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جہاد کو بغیر معصوم امام کی رہنمائی کے منع فرمایا ہے امام علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ بینہ معصوم امام کی اجازت کے جنگ چاہے جتنی بھی عظیم لگے وہ ایسی عرام ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھانا ہے لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی خامنائی نے امام علیہ السلام کی حکموں کو نظر انداز کیا اور خود اپنی مرضی چلائے جس کا نتیجہ بہت بہت بھیانک ہونے والا ہے لیکن کیا خامنائی واقعی اتنا بڑا بے وقوف ہے کہ اس نے بینہ سوچے سمجھے کروڑوں روپے لگا دی بہل ایسا نہیں ہے وقتی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ بھی خامنائی کو ہی پہنچا ہے خامنائی کی ساکھ اور حکومت پر قبضہ اور بھی مضبوط ہو چکا ہے کل جہاں ایران کی امام خامنائی اور مشسیدین کے خلاف سڑکوں پر پروٹسٹ کر رہی تھی اب ان کا دیان پوری طرح سے اسرائیل کی طرف ہو چکا ہے خامنائی نے اس حملے کے ذریعے اپنی ساکھ کو بھی مضبوط کر لیا ہے اور امام کا دیان بھی ڈائی وائٹ کر دیا ہے اب لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی بجائے اپنا غصہ اسرائیل پر نکار رہے ہیں جس کا ڈائریکٹلی فائدہ خامنائی اور اس کی گووننس کو ہے بھر خدا نہ کرے اگر خامنائی کی یہ عرکت جنگ کی صورت اکتیار کر گئی تو یقین کریں ایران کی حالت بھی غزہ والی ہی ہو جائے گی بھر سوچیں یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے شیعہ امام کو جنگوں میں چھونک رہے ہیں جو امام علیہ السلام کے نام پر شیعہ امام سے خمس لیتے ہیں اور پھر امام علیہ السلام کے ہی فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہی پیسوں سے لوگوں کے ساتھ جنگیں کرتے ہیں بینہ یہ سوچیں کہ اس سے شیعہ امام کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے خیر یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے خود اپنی امام کو ہی لوٹ لیتے ہیں اور یہی لوٹ مار کر کے آج یہ لوگ بلینز آف ڈالرز کے مالک بن چکے ہیں یہ ویڈیو دیکھو اور جانوں کہ کیسے اور اگر چینل پر نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو